اسلام علیکم نمشکار سسریہ کال ان گوڈ ایوننگ میں ہوں عرضو قاسمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں بھیجا فرائے جی ہاں بھیجا فرائے کے ان اپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور آپ کہلوں گے پتہ نہیں آج اس کو کیا ہو گیا ٹکے شکے لگا کے بیٹھ گئی ہے جی بلکل تھوڑی سی دیر کے لیے اس ویڈیو کے میں نے ٹکہ لگایا ہے اور یلو ڈریس بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کا ریزن تو خیر یلو تو میں ایک سر ٹنٹی رہتی ہو لگن پھر بھی آج جی فیسٹیول منایا جا رہا ہے بیساکھی کا جی ہاں بیساکھی فیسٹیول ہے آج اور ہماری طرف سے جتنے لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جو ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں ان کو بھی بہت بہت بیساکھی کا فیسٹیول مبارک ہو اور ہم جیسا کہ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ ایک تو سپرنگ فیسٹیول ہے اس کے علاوہ پسل کی کٹائی کی جاتی ہے اور اسی طریقے سے بھنگڑے شنگڑے پائے جاتے ہیں اور ہماری طرف سے سب لوگوں کو یہ فیسٹیول مبارک ہو اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ سب لوگ خوش رہے ہیں اور ہستے مسکراتے رہے ہیں لیکن ہستے اس فیسٹیول کے علاوہ ہمیں ایک نیو زور انڈیا سے ہمیں جو ملی ہے ہم وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں اور وہ بھی اس ایک کمیٹی سے ہی ریلیٹیڈ ہے آپ جانتے ہیں یہ خالستان کے نام پر ایک انگامہ برپا ہوا رہتا ہے انڈیا میں کب کینیڈا اور یوکے میں زیادہ لیکن پھر بھی امرتبال سنگھ نام کا ایک جو شخص ہے اس کے بارے میں بھی یہ خبر دی جاری ہے کہ سننے میں آ رہا ہے انڈیا میڈیا میں اب کہاں تک صحیح ہے وہ آپ لوگ جو انڈیا سے مجھے دیکھ رہے ہیں وہی بتا پائیں گے اور جی وہ نیوز یہ ہے کہ امرتبال سنگھ جو ہے اس نے کہا ہے کہ وہ سرینڈر کر دے گا آج یعنی کہ آج جو فیسٹیول منایا جا رہا ہے بیساکھی کا فیسٹیول اس بیساکھی کے فیسٹیول کے دن امرتبال سنگھ نے کہا ہے کہ وہ سرینڈر کر دے گا پولیس کے آگے اب دیکھتے ہیں کہ جی سرینڈر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یا صرف ایک سٹیٹمنٹ کے طور پر ہی اس کو لیا جائے بہرحال یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں دوسری نیوز کی طرف چلتے ہیں اور مگر اس سے پہلے جی ہم ایک کا ویڈیو دیکھتے ہیں پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی اور پاکستان کی سٹیپلیشمنٹ اس کے بیچ میں نفرتیں بڑھتی جائیں کسی طرح یہ تاثر دیا جائے کہ جناب فوج ہے پیچھے اس کے جو کہ تحریک انصاف کے خلاف جو پوری کاروائیاں ہو رہی ہیں مجھے اس آرمی چیف کی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیوں بیک کر رہے ہیں کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے دارے کو نقصان پہنچ رہا ہے آپ اگر میرے سے پوچھے کیوں ہیں شاید کوئی وعدہ کیا ہوں ہم یہ امید رکھ رہے تھے کہ جب وہ جنرل باجوہ نے گورنٹ کرائی تھی تو جب نیا چیف آئے گا چینج آئے گا ابھی تک کوئی چینج نہیں بلکہ کئی طرح تو سختی بڑھ گئی ہے جی یہ تھے امران خان صاحب اور امران خان صاحب کے بدلتے ہوئے سٹیٹمنٹ ہم آپ کو دکھا رہے تھے کبھی آرمی چیف کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کبھی آرمی چیف کو کہتے ہیں کہ جی وہ ان کے ساتھ ہیں اور کبھی کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے اور کبھی کچھ اسی قسم کی سٹیٹمنٹ امران خان صاحب ابھی تک دے رہے ہیں اور شدید کنفیوز ہیں ہم کی سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ آرمی چیف ان کے ساتھ ہیں یا وہ آرمی چیپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے بارال یہاں پر ابھی صورتحال وہی ہے کچھ سبج میں نہیں آرہا ہے گورنمنٹ کے کہ گورنمنٹ نے آخر کب الیکشنز کروانے ہیں الیکشنز جو ہیں وہ جس طرح سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ میں میں ہوں گے یا پھر اکٹوبر میں ہی جا کر الیکشنز کی طرف جائے جا سکے گا فنڈز فی الحال نہیں ہے کہا یہی جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو جو ہے وہ دو بلین ڈالر جو ہیں وہ دے دیے جائیں گے ساتھی ساتھ یو اے ای کی طرف سے بھی جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ ون بلین ڈالر یو اے ای سے بھی ملے گا اس سے پہلے جی سعودی عرب اور یو اے ای یا جو اسلامی کنٹریز انہوں نے کہا تھا کہ جی پہلے جاؤ آئی ایم ایف سے پیسہ لے کر آؤ پھر ہم سے بات کرنا لیکن اب جو ہے کہانی میں تھوڑا ٹویسٹ آ گیا ہے اور اب ہوا یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پہلے جائیے اور جا کر جو گلف کنٹریز ہیں جو ہماری جسے ہم کہتے ہیں فرنڈلی کنٹریز یعنی فرنڈلی کنٹریز میں مطلب یہ کہ جو ہمیں پیسہ دے دیں وہ فرنڈلی کنٹریز ہیں جو ہمیں نہیں دیتی اس کے ساتھ ہمارا چھتیس کا کڑا ہوتا ہے تو جی اب یہ ہے کہ آپ سمجھیں گے ہوں گے میرا اشارہ کس طرح ہے میں تو بار بار کہہ کہہ کر تھک گئی ہوں میرا تو گلہ بیڑھ گیا بول بول کر لیکن آواز ہے کہ جائی نہیں رہی ہے موڈی تھی تک پتہ نہیں کیا بات ہے کوئی بات ہی دیکھیں گے آگے بات کریں گے ابھی سے ہم کیا بھارک پہنچے ہیں ابھی ہم ذرا پاکستان میں ہی رہنے کی کوشش کر رہے ہیں اب جی ہوا یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ جی آپ جا کے جو آپ کی سو کارلڈلی کنٹریز ہیں ان سے پیسہ لے کے آئیے تو اس سے پہلے ہمیں کچھ اور چورن جو ہے وہ کھلائے گیا تھا اساق دار صاحب کی طرف سے جو کہ ہمارے فائننس منیسٹر بھی ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ان سے لے کر آئیے اے آئیسی کی کنٹریز سے یعنی اسلامی کنٹریز سے لے کر آئیے اور انہوں نے اسلامی کنٹریز سے کہا تھا کہ جی آئی ایم ایف سے لے کر آئیے مجھے لگتا ہے یہ لوگ کہیں لکھنا ہوا گھرہ سے ہو کر آرہے ہیں وہ جو تھا نا پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ اس پہلے آپ پہلے آپ میں ہمارا جو ہے اچھا خاصا بڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے اور عیساک ڈر ساپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے جو ہمارا ایگریمنٹ ہے وہ تقریباً ہو گیا ہے اور اب بس سائن ہونے ہی والے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ سائن کرے مجھے لگتا ہے ایم ایف والوں کے گھر میں بھی لائٹ چلی جاتی ہے جسے ہماری آ جاتی ہے لوڈ شیڈنگ شروع ہونے ہی والی ہے کیونکہ اب گرمیاں آ گئی ہیں اور ظاہر ہے سمر میں ہو اور لوڈ شیڈنگ نہ ہو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اور اس میں تو کوئی ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے بارال اب دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان کو فنڈز کب تک ملتے ہیں اور کتنے اور دل لگیں گے ساسر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جی ہمارے ایک مائنورٹی کے جو ہے صاحب یعنی کے جو اساملی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں مہیش کمار صاحب جی ہاں یہ مہیش امہیش کمار ملانین کا نام ہے یہ ممبر آف نیشنل اسیمبلی بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی بھارت میں جو منورٹیز ہیں ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے بھارت میں منورٹیز کو کوئی رائٹس نہیں مل رہے ہیں بھارت میں جو منورٹیز ہیں ان کے اوپر مسلسل جو ہے وہ بھارت کی گورنمنٹ بھی اور بھارت کے لوگ بھی جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں ان کو ان کے جو آ بیسک رائٹس ہیں وہ تک نہیں دیے جارے جبکہ پاکستان میں جو ہے وہ آ جتنی بھی منورٹی ہے اس کو یہ کیونکہ خود بھی مینورٹی سے ہی بلونگ کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہے انڈو کمیٹی سے ہیں اور رمیش محیش کمار صوری محیش کمار صاحب کا کہنا ہے کہ جی پاکستان میں جو مینورٹیز رہتی ہیں ان کو ان کے رائٹس پوری طرح سے دیے جا رہی ہیں اور اس کے اوپر کوئی سی قسم کا ان کو کوئی اتراز یا کوئی پرابلم پاکستان میں نہیں ہے تمام رائٹس جو ہے وہ مینورٹیز کو دیے جا رہے ہیں اور کسی قسم کا ظلم بھی نہیں کیا جا رہا میرے خیال وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہزار بچیاں جو کٹناپ ہوتی ہیں وہ کوئی ظلم نہیں ہے وہ تو مطلب عام سی بات ہے نا روٹین کی بات ہو گئی اب شاید وہ اب ظلم ان کو لگتا نہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ روٹین کی بات ہے جی ہر سال ایک ہزار سے زیادہ ہندو بچیوں کو ٹھا کر زبردستی ان کا ریلیجن چینج کروا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد میاں مٹھو اور اس طرح کے لوگوں کی جو باتیں ہیں تو وہ بھی میرے خیال ہے اب ان کو لگ رہا ہے کہ روٹین میں آ گیا نا پہلے شروع شروع میں ہوتا ہے نا کہ ظلم لگ رہا ہوگا لیکن اب ان کو ایسا نہیں لگ رہا لیکن ہاں بھارت میں جہاں پر آپ کو اگر بہت زیادہ ادھر ادھر ناگ ہوں میں اور صرف میڈیا میں ہی دیکھ لیں تو ان کے چتنے ٹی وی چینلز ہیں ان کو آپ کو ان کے ہر ٹی وی چینل پہ جو ہے وہ مسلمز بھی نظر آئیں گے کرسچنز بھی نظر آئیں گے اور دوسرے ریلیجن کے لوگ بھی دکھیں گے جو کہ از اینکر بھی کام کر رہے ہوں گے اور میڈ سٹری میڈیا میں ایک دم کیمرہ کے سامنے بھی آپ کو دکھیں گے چاہے ان کی کرکٹ ٹیم ہو چاہے ان کی فلم انڈسٹری ہو چاہے ان کا میڈیا اگر میں کہوں ٹی وی چینلز اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن پاکستان میں کیا ہم دکھا سکتے ہیں اپنی فلم انڈسٹری میں اپنے ٹی وی چینلز میں جو ہمارے جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں جو ٹاپ ٹین میں آتے ہیں چاہے ٹاپ ٹوینٹی میں آتے ہیں چاہے ٹاپ ففٹی میں آتے ہیں کیا ہم ان چینلز پہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم نے مائنورٹی کے لوگوں کو سامنے بٹھایا ہے کیمرہ کے سامنے بٹھایا ہے اور ہم ان سے بات کریں ہاں دو چار دو چار دخار میں زیادہ ہی کہہ رہی ہوں میں کہہ لے ایک یا دو سکھ جو ہے کمیٹی کے ان کو ضرور ہم دکھا دیتے ہیں کبھی کبار لیکن وہ بھی ہم نے ان کو کوئی اینگرنگ کا نہیں کام دے رکھا اور اس کے بعد جو ہے ہمارے لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ہمارے جیسے لوگ آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں مائنورٹیز کی اور ان کے ساتھ جو غلط ہو رہا ہے اس پہ ہم بولنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت معیش کمار صاحب جیسے لوگ جو کے سامنے میں پہنچ جاتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اور اس کے بعد وہ ہمارے کی ایک کرائے پہ پانی پھر دیتے ہیں کیونکہ وہ یہ بات جب کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں تمام رائٹس مل رہے ہیں مائنورٹی کو ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے ان کی آواز سنی جاتی ہے ان کی پرابلمز کو ایڈریس کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں جھوٹا بتا رہے ہیں وہ یہ بتا رہے کہ ہمارے جیسے لوگ یعنی میں اور میرے جیسے دوسرے لوگ جو کہ ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں ہم سب جو ہیں وہ بیکار میں ایسے ہی بس فالتو میں لگے ہوئے اور ایسا کوئی مسئلہ یہاں پر ہے نہیں اصل میں تو سارا ایشو بھارت میں ہے اور مائنورٹیز کے ساتھ بھی بھارت ظلم کر رہا ہے ہمارے یہاں تو جیس جتنی مائنورٹی کے لوگ ہیں وہ جی بہت ہی مطلب ان کیا تو دودھ اور شہد کی نہرے بہریں گے تو اب جب اس قسم کی باتیں سننے میں آتی ہیں کری جاتی ہیں تو پھر آپ بھی بتائیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم یہی دعا کریں کہ اوپر والا ان کو عقل دے اور کم سے کم اپنے لوگوں کے لیے یہ آواز صحیح اٹھا سکیں بارال ہم چلتے ہیں جی اگلی نیوز کی طرف فواد چودری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جیسے کہ سب ہی جانتے ہیں کہ مریم نواز گئی ہے جی عمرادہ کرنے اور نواز شریف صاحب بھی لندن سے پہنچے ہیں اور فواد چودری صاحب کا کہنا یہ ہے جو کہ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لکھ بھی دیا ہے ان کا خیال ہے کہ چلے جی اگر مریم نواز عمرہ کرنے گئی ہیں تو شاید چہرے کے اوپر نور بھی آ جائے گا تھوڑا بات تو خیر فواد چودری صاحب آپ کو اس طرح کی باتیں زیب نہیں کرتی آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے پاکستان میں جی آہ سونے کا بھاو جی وہ سونانی جو ہے تو آپ لوگ ار وقت سوے رہتے ہیں میری ویڈیو دیکھتے دیکھتے بھی سو جاتے ہیں اس کی بات نہیں کریں میں گول کی بات کریں جی ہاں گول پرائز جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے بڑھ چکا ہے اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں ویسے تو خیر آپ سوچ رہوں کی شن میں سونا خریدنے جانے والی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے ہم ایسا کچھ بھی نہیں کرنے جا رہے لیکن ہاں گول پرائز بھی بڑھتا جا رہا ہے اور جیسے کہ سب ہی لوگ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے ڈالر پرائز اوپر جا رہا ہے تو بالکل اگر ڈالر پرائز بڑھے گا تو آبیسلی اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے گول پرائز بھی اوپر کی طرف ہی جائے گا ظاہر ہے تو اب یہی لوگ بات کر رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرابی اسی قسم سے اوپر جا رہی ہے لوگوں کے پاس آٹا یا چاول یا کوئی بھی کھانے پینے کی چیزیں اگر کوئی لینے کے لیے جاتا ہے تو اسے بہت زیادہ پرائز بھی کرنی پڑتی ہے بارال ہم یہاں سے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں یہ سارا سائنس انہوں نے اندلوس کی یہ سب کچھ ہم سے چوری کے گورے نے گورے کے باپ جانتا ہے سائنس کو یہ سب کچھ ہمارا تھا یہ سارا ہی ہمارا تھا خیر کبھی اگر موقع مل گئے تو مسلمان سائنس دانوں کی بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کیا ان کے کمالاتے آپ کے اسی سندھ کے اندر ایک مولوی تھا اس نے اپنا سورج بھی بنایا تھا اور چاند بھی بنایا تھا اور رات کو جس وقت سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ بٹن لگاتا تھا تو اس کے سورج بھی انہ تلو ہوتا تھا پورے سندھ میں روشن ہوتی تھی آپ کہیں گے پتہ نہیں مولوی صاحب کونسی چینل سے گفت ہو کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس تھیں لیکن مولوی کو بس پتہ نہیں ہوا کیا مولوی کو کیا بدعائی لگ گئی جی یہ مولانا صاحب تھے اور ملائن سائنس اور یہ ظاہر ہے یہ بتا رہے تھے کہ جی رات کے وقت بھی ایک سورج نکلا کرتا تھا اور بنایا گیا تھا اور مسلمانوں نے ہی بنایا تھے لیکن اب آگے انہوں نے خود ہی بتائے کہ جی ظاہر ہے وہ فورمولا چوری ہو گیا اور ظاہر ہے اگر وہ چوری ہو گیا تو پھر ہم کیا کرے اور کیسے کرے یہ بات بہرحال آپ لوگ کی سمجھنے کی آپ لوگ خود ہی سمجھ لیے گا میں ساست یہ بھی بتا دوں کہ جی چھے سو روپے کا اضافہ ہوا ہے گولڈ پرائس کی اور اب اگر ہم کوئی دس گرام سونا یعنی ٹین گرام سونا اگر کوئی لینے کے لیے جاتا ہے تو وہ ون لیک ایٹی سیون تھاؤزن کا ملے گا تقریبا اور پاکستان میں مطلب یہ کہ آپ سوچ لیجئے کہ کسی نے گولڈ خریدنا ہے پاکستان میں تو وہ جائے اور ون لیک ایٹی سیون تھاؤزن ون ہنڈیڈین ففٹی سیون روپیس کا دس گرام سونا جو ہے وہ پاکستان میں ہو گیا ہے اب اگر کسی کو پھر بھی شوق ہو رہا ہے گولڈ خریدنے کا تو جا سکتے لیکن بارال اسی حساب سے آپ باقی چیزوں کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کیا کیا چیزوں کی پرائس کس طرح سے بڑھتی چلی جا رہی ہے بات ہم کریں گے مظفرہ آباد ہائی کورٹ کی مظفرہ آباد ہائی کورٹ کے فل کورٹ نے وزیر عظم آزاد کشمیر کو ڈسکوالیفائی کر دیا جی ہاں وزیر عظم آزاد کشمیر جین کی پچر آپ دیکھ رہے ہیں سردار تنویر علیہ صاحب کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے مظفرہ آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اور کہا یہی گیا ہے کہ جی اب اب وہ آج سے جیسے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا تھا بالکل اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی ہوا ہے اور ان کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ جین نے ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے اور عدالت کی توہین انہوں نے کوئی کی تھی اور انہوں کوئی باتیں کی تھی عدالت کے بارے میں تو اس کے اوپر آہ جو ہے وہ زفرہ باد ہائی کورٹ نے آہ سردار تنویر علیہ صاحب کے آہ پرائیم منسٹر تھے آزاد کشمیر کے ان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے ویسے یہ عمران خان کے بھی سپورٹر ہے اور عمران خان صاحب نے ہی ان کو پرائیم منسٹر بنایا تھا تو لگ یہی رائے کہ تھوڑا بہت وہاں سے ہی پروگرم چلی آ رہی ہوگی جو عمران خان صاحب کی طرف سے ظاہر ہے کہ جب کہا جا رہے بار بار کہ خان صاحب کے رکھے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان کو اٹھائے جائے گا لیکن بارہ تنویر علیہ صاحب جو ہیں ان کا اپنی فیملی کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ ڈسپیوٹ چلتا رہتا ہے اور ان کا جو ایک شاپنگ مال ہے سنٹورس مال اس کے اوپر بھی سنائے کہ ان کے ان کا اپنے فادر کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا چل رہا ہے اور کچھ نہ کچھ باتچی چل رہی جس سے کہ یہ بتایا جائے کہ ان کے فادر جو ہیں وہ شاید پروپٹی میں سا مانگ رہی ہے یہ فادر سے پروپٹی میں سا مانگ رہے ہے بارال کوئی کسی سے کچھ مانگ رہے اور جس کے بعد ان کا ایک ایک یہ نیا جھگڑا بھی ان کی فیملی کا سامنے آیا ہے بات ہم کریں گے سویڈن کی اور سویڈن کی امبیسی جی پاکستان میں ہو گئی ہے بند اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہاں پہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں اس وجہ سے یہ امبیسی بند کی جا رہی ہے آہ بڑی عجیب سی بات ہے لیکن یہاں پہ تو دیکھئے بلکل اوپر والے کا بہت احسان ہے کسی کو کوئی خطر ہے نہیں سوائے عمران خان کے جو سر پر ڈزبن رکھے پورے میں گھوم رہے لیکن یہ ضرور ہے کہ امبیسی انہوں نے بند کر دی ہے اور امبیسی کو لگ گیا تالہ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر واپس کب لوٹتے ہیں اور کب ان لوگوں کو پاکستان کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ یہ بتانے میں کامیاب ہوگی کہ سب خیریت ہے جی سب ٹھیک ٹاک چل رہا ہے ویسے آپریشنز جو ہے ٹی ٹی پی کے خلاف آہ شروع کیے جا چکے ہیں اور ہر دوسرے دن بتائے جاتا ہے کبھی دو اور کبھی تین ٹیرریز بتائے جاتے ہیں کہ مار دیئے گئے لیکن ابھی تک کوئی خاص قسم کی جسے کہتے ہیں کہ ڈیٹیل سے کوئی خبر صاحب نے نہیں آئی ہے صرف آئی اس پی آر کی طرف سے یہی بتائے جاتا ہے کہ جی کبھی بنو میں ایکشن ہوا ہے اور کبھی کسی اور جگہ پہ جو ہے آپریشن کیا گیا ہے اور ایک ایک دو دو تین تین کر کے ٹیرریز جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں مگر اب دیکھتے ہیں کہ کب تک یہ چیز چلے گی اور کہاں جا کر ہم کامیاب ہو پائیں گے کہ اس ٹیرریزم کو روکا جا سکے جو کہ پہلے ہمیشہ سے پاکستان کی طرف سے سپورٹ ہی کیا گیا ہے لیکن اس بار اگر انہوں نے سوچا ہے کہ جی اس چیز کو ختم کرنا ہے تو اچھی بات ہے اور لیکن فیلال امبیسی کے جو لوگ ہیں جو ڈیپلومیٹک انکلیو میں ہیں یا ڈیپلومیٹک انکلیو سے باہر ہیں ان کیا تھوڑا سا پریشانی دیکھنے میں آئی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ سوڈن کی گورنمنٹ کو کس طرح سے پاکستان کی گورنمنٹ اور اسٹیابلشمنٹ سمجھاتی ہے اور سمجھا مجھا کر کسی طریقے سے واپس لاتی ہے کہ جی واپس آجاؤ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے ہیں بلکل آمن ہیں اور آپ لوگ خیریت سے رہیں گے آپ کی سیکیورٹی کو ہم بلکل سب سے پہلے نمبر پر رکھیں گے بارال ہم چلتے ہیں یہاں سے اور ویڈیو بھی طرح پس اب ہم برداشت نہیں کریں گے اب میں موجود ہوں شہید بی بی کے وقت میں نوجوان تھا یہ ابھی سمجھے جتنا بھی سمجھنا چاہے خان صاحب کہ ہم بچے ہیں ہم بچے نہیں رہیں میں ہر کسی قوت کو جو بھی شخص ہوگا لو سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے سمجھ لو جان لو ان رگوں میں صدر زرداری کا خون ہے شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو کا خون ہے شہید میر مرتضی شہید شانواز بھٹو کا خون ہے قائد عوام کا خون ہے جو میں آپ کے ذات کروں گا تو بھولیں گے نہیں جی یہ تھے بلاول بھٹو درداری جو اس وقت سخت غصے میں لگ رہے تھے اور پتہ نہیں کس کس کو دھمکیاں لگا رہے تھے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ایزا فارن منسٹر بھی وہ کچھ کام یا کارکردگی اپنی دکھائیں اور صرف اور صرف عمران خان یا باقی کے پولیٹیشنز کو بڑھ کے نہ لگاتے ہیں بلکہ کچھ ہمیں کام مکاج بھی کرتے ہوئے دکھائی دیں مگر ایسا کب ہوگا خیر جیسے ہی ہوگا ہم آپ کو بتا دیں گے ہم یہی بتانے تو بیٹھیں جی پارال آگے چلتے ہیں جی نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ عمرہ دا کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں اور ان کے ساتھ مریم نواز بھی ہیں اور یقیناً سعودی حکام کے ساتھ ان کے کافی اچھے ٹرمز ہمیشہ سے رہے ہیں نواز شریف صاحب کے تو ہم امید کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کچھ نہ کچھ لے کر ہی آئیں گے خالی ہاتھ نہیں آئیں گے وہ جو کہتے ہیں نا جی مگمبو کا بتیجہ کچھ تو لے کر دوں گا تو میرا خیال ہے کہ وہ مگمبو کے بتیجہ کی طرح کچھ تو لے کر ہی آئیں گے اور ویسے تو سعودی عرب نے کہا ہے کہ دو بلین ڈالر دیں گے لیکن ابھی تک کہا ہی کہا ہے دیا نہیں ہے تو جی جب تک کچھ ملنا جائے تو اس وقت تک بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جب وہاں گئے ہی ہیں تو تھوڑا سا دھیان کریں اور ان سے کہیں کہ جی جتنی جلدی ہو سکے پیسے کڑو اور ہمیں جتنی جلدی ہو سکے پیسے لے کر وہ پاکستان پہنچے یا پھر اگر خود نہیں بھی آ رہے جو کہ نواز شریف صاحب کافی ٹائم سے پاکستان آنے کا نامی نہیں لے رہے بار بار ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں باز جی جیسے ہی ٹکٹ وہ ہم آپ کو بتا دیں گے جیسے ہی ٹکٹ بنا ہم آپ کو بتا دیں گے تو جی پلیز آپ لوگ جو ہے وہ دیکھیں کہ آخر رمیہ صاحب کو ٹکٹ کیوں نہیں مل رہا اور وہ آ کیوں نہیں پا رہے کیونکہ بہت لوگ ان کا یہاں انتظار کر رہے ہیں ہم آگے چلتے ہیں جی اگلی نیوز کی طرف اور اگلی نیوز ہم آپ کو ٹویٹر کی بتا دیں کہ جی ٹویٹر پہ جن لوگوں کے پاس آپ جانتے ہیں کہ پہلے سے بھی بلو ٹک تھا اور اس کے بعد یہ ایلن ماسک جو جب سے آیا ہے اس نے تو جیسے بیڑا گھرک کر کے رکھ دیا ہر ایک کو کہہ رہا ہے کہ لاو جی پیسے دو گے تو بلو ٹک پلے گا تو جی جن لوگوں کے پاس پہلے سے بلو ٹک تھے اور فری فنڈ کے بلو ٹک تھے اور اس پارے میں پاکستانیوں کو تو بڑا سخت درد اٹھ رہا ہے تو جی آہ یعنی پیٹر میں درد ہو رہا ہے کہ آیا پیسے دینے پڑ جائیں گے تو ان کے لیے خبر یہ ہے کہ ٹوئنٹی ایپریل تک سب لوگ جن کے پاس پری فری کے جو ہے بلو ٹک ہے ٹوئٹر کے اوپر وہ جی اڑنچو ہو جائے گا اور وہ اڑ جائے گا تو اس لیے آہ انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے ٹوئٹر آہ کے جو چیئرمن نے انہوں نے کہہ دیا کہ جی اونر جو ہے ٹوئٹر کے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ٹوئنٹی ایپریل تک جو ہے آہ یہ سارے بلو ٹک جن کے پاس ہیں پہلے سے یعنی یہ فری والے وہ ہٹ جائیں گے اور اس کے بعد آپ کو پیمنٹ کر کر ہی بلو ٹک لینا ہوگا بارال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس اس پر ڈیفرنٹ قسم کے ری ایکشنز آ رہے ہیں بہت سے لوگ اس پر خوش نہیں بھی ہے اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ چلیں اچھا ہو گیا اس سے فیک آئی ڈیز جو بناتے ہیں وہ اتنا زیادہ فوڈ نہیں کر پائیں گے اور اگر فیک آئی ڈی ویلے جو ہیں وہ جن لوگوں کے ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے ان کے پر اگر کچھ بولیں گے تو پھر اس کے پر ایکشن بھی ہو پائے گا بارال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پاکستان میں تھی اید ہے اید میں آپ کو بتا دوں ٹوئنٹی فرس اپریل سے لے کا ٹوئنٹی فف اپریل تک پانچ دن کی گورمنٹ نے چھٹیاں دی ہیں اور اید جو ہے وہ انہی میں سے مطلب ٹوئنٹی فرس کو یا ٹوئنٹی سیکنڈ کو جو ہے جب بھی مولانا صاحب کو چاند نظر آ گیا تب ہی وہ آناؤنس کر دیں گے لیکن ساتھ ساتھ گورمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ گورمنٹ جو ہے وہ نئے نوٹ یعنی نئے کرنسی نوٹ جو ہے وہ نئی مارکٹ میں لا رہی ہے جو کہ لوگ لیا کرتے ہیں ان کے دنوں میں اپنے لوگوں کو ایدیاں دینے کے لیے تو اب وہ نوٹ جو ہیں وہ لوگوں کو نہیں ملیں گے اور لوگ پرانے نوٹوں سے ہی کام چلائیں اب یہ چیز بھی خیر گورمنٹ کو پہلے سے سوچنا چاہیے تھا کیونکہ پچھلے ویسے پچھلے دو سال سے جو ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نئے کرنسی نوٹ جو ہے عید کے دنوں میں آہ نئی پرنٹ کر رہا اس وجہ سے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں اور جو لوگ ایدیاں ویدیاں باڑھتے ہیں آہ ان کو بھی مشکل ہو رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ آہ عید پر اچھا لگتا ہے لوگوں کو نئے نئے نوٹ لینا بھی اور نئے نوٹ دینا بھی بارال مجھے کیا جی میں رکھ مجھے تو کسی نے ایدی دینی نہیں ہے تو پھر اس لیے میں تو کسی ٹینشن میں ہوں نہیں ویسے تو میں پرانے نوٹ بھی ایکسپٹ کر لوں گی اگر کوئی مجھے سوچ رہا ہوں ایدی دینے کا تو آہ پلیز آپ لوگ مجھے پرانے نوٹ بھی دے سکتے ہیں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اور جہاں تک ایدی دینے کی بات ہے تو جی ایدی تو میں کسی کو نہیں دیتی کیونکہ جی میرے پاس تو زیر کھانے کے پیسے نہیں ہے میں ایدیاں کام آٹوں گی بارال ہم یہاں سے چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں آپ وہ ہمارا کل دوبارہ بھیجا فرائے دیکھنا نہ بھولیے گا ہم آئیں گے آپ کے پاس بہت ساری اور نیوز ہیں لیکن آلریڈی اتنے لمبی ویڈیو ہو گئی ہے تو میں نے سوچا کہ باقی نیوز میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں تاکہ آپ لوگ آرام سکون سے دیکھ اور سن سکیں ہاں یہ بھی بتا دوں جی ٹوئنٹی آہ جی ٹوئنٹی یعنی جاتے جاتے جی ٹوئنٹی کی میٹنگ جو سری نگر میں انڈیا کرانے جا رہا ہے اس کے اوپر پاکستان نے objection کیا ہے اور ہمارا بلکل یہ کہنا ہے کہ جی آفر آپ لوگ وہاں پہ کیوں کروا رہے ہیں کیونکہ جب ہم جو ہے آہ کشمی اپنی سائٹ کے کشمیر میں یعنی ازاد کشمیر میں جب پاکستان کرکٹ ٹیم کو بلا کر کسی قسم کے کوئی کھیل کود بھی کراتا ہے تو انڈیا کی طرف سے objection ہوتا ہے تو بلکل پاکستان بھی objection کر رہے اور کہہ رہے کہ جی آپ ڈیفرنٹ کنٹریز کے لوگوں کو اس کا مطلب ہے سری نگر میں لے جا کر یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی آہ کشمیر آپ کا ہے لیکن دی کشمیر تو ہمارا ہے تو بارال لیکن ہمارا ایسا بولنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے اور آہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ جی سری نگر میں جو ہے وہ جی ٹوئنٹی کی میٹنگز ہوں گی اور ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ وہاں جا کر آہ وہاں کی ڈیویلپمنٹ کو بھی دیکھیں گے اور کیا کچھ مال بن رہا ہے اور مہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وہاں پہ ٹورس پوائنٹ آف یو سے بنائی جا رہی ہیں تو بلکل وہ چیزیں بھی میرا خیال ہے کہ جو جی ٹوئنٹی کنٹریز کے ہیڈ جا رہے ہیں یا میمبرز جا رہے ہیں وہ وہاں پر دیکھیں گے اور اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو اگلی جنگ ہوگی بھارت کے ساتھ یا بھارت اگلی جنگ جو پاکستان کے ساتھ لڑے گا وہ جی ہرگز جو ہے وہ ایسی نہیں ہوگی جس میں گولہ بارود استعمال ہوگا بلکہ یقیناً وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ ڈیویلپمنٹ کے ذریعے اور وہ اپنی ترقی کے ذریعے ہی پاکستان کو ہرانے ہرانے کی کوشش کریں گے یا ہرائیں گے لیکن پاکستان کو بھی تھوڑا سا ہشیار ہو جانا چاہیے اور آزاد کشمیر جہاں کی روڈز بھی صحیح نہیں بنی ہوئی جہاں موبائل سروس کام نہیں کرتی ٹیک اور کئی دوسرے پروبلمز ہیں اس طرف دھیان دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بھارت جو ہے بازی لے جائے اور وہ وہاں پہ مال بھی بنا دیں اور اس کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے کام جو ڈیویلپمنٹ کے ہیں وہ بھی کریں اس لیے کہ سننے میں یہی آیا ہے کہ بات کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی سائٹ کے کشمیر یعنی کہ سری نگر میں جو ہے دھڑا 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 پیسہ لگا رہی ہے اور یہاں ہمارے پاس جو ہے وہ پیسہ ہوگا تو ہم بھی لگائیں گے لیکن یہ کہ فیلال پیسے ہیں نہیں تو اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے فیلال کوشش کیجئے کہ پیسہ بنائیں پیسہ مانگیں جو مردی کریں مگر یہ کہ آزاد کشمیر کو بھی تھوڑا سا ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائیے مہا پر بھی کچھ کام ہم کیجئے تاکہ ہم دکھا سکیں دنیا کو کہ ہم نے بھی بہت اچھے سے رکھا ہوا ہے مگر دیکھتے ہیں یہ سب کچھ کم ہوتا ہے فیلال تو ہم نے اسلام آباد کے پاس جو ہائیوے ہے اس کا نام سری نگر ہائیوے رکھ دیا ہے اور ہم اسی میں خوش ہیں کہ ہم نے سری نگر یعنی سری نگر ادھر ہے میٹنگ مہا اور یہ جی ٹوئنٹی کے اور سری نگر ہائیوے ادھر ہے اگر یہ ہم ان کنٹریز کو بتا دیں جو کہ بھارت جا رہے ہیں وہاں پر میٹنگ کے لیے جی ٹوئنٹی کی میٹنگ کے لیے تو یقیناً بہت زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے اور کہیں گے ہیں ایسا کیسے سری نگر ادھر ہے اور سری نگر ہائیوے پاکستان میں اسلام آباد کے پاس مطلب یہ چوتکار ہو گیا مطلب اس قسم کے کمالات ہماری گورنمنٹ دکھاتی رہتی ہے اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آخر یہ چاہتے کیا ہے مگر ہم نے یہ بھی سنائے کہ چائنہ ہو سکتا ہے جی ٹوئنٹی ویٹنگز میں نہ جائے اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ان سے کہا ہے مت جانا نا لو پلیس تو اب دیکھتے ہیں کہ چائنہ ہماری باتوں میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے لیکن بارال جلدی پتہ لگ جائے گا یہاں سے میں چلتی ہوں آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں بہت ساری جیسے میں نے کہا بہت ساری نیوز ہیں تو ذرا سا انتظار کیجئے پھر سنائیں گے خیر آج تہوار کا دن ہے تو آپ لوگ کھائیے پیئے اور خوب بھنگڑے ڈالیے thank you so much for watching my channel اور اس کے بعد don't forget to subscribe اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے بہت شروع thank you